بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اپنی برائیوں سے آنکھیں بند کرنے والا دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا ہے نیکی کے کسی کام کو حکیر مت جانو اگرچہ مسلمان بائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہوتا ہے وہ دسترخان بہت برکت والا ہے جس پر کوئی یتیم بیٹھ کر کھانا کھائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اس لیے مایوسی سے ہمیشہ بچتے رہو اہل کرم وہ ہیں جو غیر کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھتے ہیں دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو کہ اس سے بہت دیر سے ہوش آتا ہے بلند آواز سے رونا بے سبری اور کہہ کہا لگا کر ہنسنا بے وکوفی کی دلیل ہے ہمیشہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرو اور برائیوں سے ہمیشہ چشم پوشی کرو فلا پا جاؤ گے صحبت اچھی ہو یا بری اپنا ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتا ہے مومن جس قدر بڑا ہوتا ہے اس کا ایمان اسی قدر طاقتور ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو لاعلمی کا اظہار کر دینا اکل مندی کی نشانی ہے گصہ موں کھول دیتا ہے اور آنکھیں کھول دیتا ہے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرو تیرا عمل تیرے عقائدگی اور تیرا ظاہر ایک باطن کی نشانی ہے مسیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بوڑی عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زندگی کے خاص تجربے سیکھو اور جوان عورت سے دور رہو ہمیشہ جوان رہو گے دوستو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ